چلی آپ لوگ بتائیے کہ دنیا میں سب سے بڑا سنکٹ کیا ہے سب سے بڑا دکھ کیا ہے آپ کو جو بھی لگتا آپ بول سکتے ہیں آپ بتائیں دنیا میں سب سے بڑا دکھ کیا ہے کلاس میں بیٹھنا نہیں کچھ اور ہے تو بتائیے نا چک بیٹھنے سے کیا ہوگا آپ بتائیں سب سے بڑا دکھ کیا ہے بے روزگاری ہے کیا بولے پریابرن پروشن یہی ہے آئی ایس کے پیاری کرنے والا بچہ الگی زمین پہ رہتا ہے اس کا الگی مرہ رہتا ایک دم دیکھئے گھر والی ہے گھر والوں کیا بولا گھر والوں یہ کہہ رہے ہیں گھر والوں سے دور رہنا سب سے بڑا کشت ہے جیون کا یہی کہنا ہے گھر والوں سے دور رہنا یہ کہہ رہی ہیں بے روزگاری سب سے بڑا کشت ہے دنیا کا اور بتائیں چنتا اب سمیں آگیا کہ آپ چوگا پہننے داڑھی بڑھانے اور کھاری کرم شروع کریں اور لکھاؤ جہاں سا رام باپو اب آپ کے سامنے جان سے بھری باتیں گئے چنتا چنتا تو دکھ ہے ہی اس کا قارن پوچھ رہے ہیں سب سے بڑا دکھ کس وجہ سے جیون میں ہوتا ہے دو اتر میں پاس آئے ہیں بے روزگاری اور گھر والوں سے دور رہنا کسی کو سمجھنا یہ سب سے بڑا دکھ ہے کہاں چھپ تک آپ لوگ چلیا بتائیں امیدوں کا ٹوٹنا ابھی حالی بھی ٹوٹی ہے لگتا جس اینگل سے بیٹھے اس سے ہی لگ رہے ہیں کہ آپ کسی خاص امید سے آتے ہیں بڑ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں اس اینگل سے بیٹھے ہیں اسی سے لگ رہے ہیں تو امیدوں کا ٹوٹنا اور ایک دو روگا دیدی مانسک تناؤ جریبی اور اسانتوش ہیلپ لس فیل کرنا ایک اور لاسٹ بس کسی بیمارے سے جوچنا کوئی بھی روک جیسے پریم روک یا راج یکشما یا کوئی اور چھے روک کوئی بھی روک یہ ایگزمپل اس لیے ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے اس پر یہیں پر اتنا مطبید ہے کسی کو بیروزگاری سے بڑا دکھ نہیں لگتا کسی کو گریبی سے بڑا اور جس کو گریبی بیروزگاری نہیں جہلنے پڑ رہی ہے وہ کیا کیا رہے کسی کو اپنی بات نہ سمجھا پانا یہ رومنٹک آدمی ہے اس کو روڈی روٹی کی جدتہ نہیں ہے روٹی پٹھی ہے روٹی پرانہ مکھن لکھا گھر کے اندر رہا ہے کسی کو مانسک تناؤ کا دکھ ہے کیونکہ بہت تناؤ اس کے جیور میں نہیں ہے جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا ایموشنل دکھ ہونے شروع جاتے ہیں اس کے بعد ہائے مجھے سمجھ نہیں پایا کیونکہ اس کی روٹی رکھی ہوئے رات کے لیے تیار روٹی نہ ہو تو آج پہلے محنت کرتے ہیں کہ روٹی کم سے کم کمان ہوئے رات کے لیے اس کے بعد دکھ دکھ کھیلوں گا اس کے بعد ایسے کیسے دکھی ہوگا ٹھیک ایسے ہی جیسے پریمچند جب آٹھ سال کے تھے ان کی ماں مر گئی تھی پریمچند کی کہانیوں میں جو دکھ دکھ دکھتے ہیں وہ دراصل سارے پریمچند کی اپنی زندگی کے دکھ ہیں آٹھ سال کی عمرہ میں ان کی ماں چلی گئی دودھ کا دام کہانی پڑھیں گے تو جو منگل اس میں مات رہین بالک ہے اس کا ورنن پڑھ کے آپ کو لگ جائے گا کہ یہ ایسے ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے اور پریمچند نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا دکھ کسی بچے کا ماں کے بینہ ہونا ہے اپنی زندگی کا ہی دکھ ہے جب ان کے پتہ پچاس سال کے تھے تو پتہ نے دوسری شادی کر لی اور دوسری ماں سے ان کی بنینے بلکل بھی بھی ماتا اس سے ان کی کہانیوں میں آپ پائیں گے ایسا دکھ کہ جہاں دوسرا ویوا ہوا تو بچے پر کیا گزر رہی ہے منرو بھنڈاری کی ایک کہانی ہے ایک اپنیا سے آپ کا بنتی پڑھئے گا بہت شاندار اپنیا سے چھوٹا سا ہے اسی تھیل پر ہے پریمچند نے بیروزگاری خوب دیکھی پتہ کی مرتی ہوئی تو ویماتا اپنی پتنی ویماتا کے بچے ان کا سارا بو جن کے اوپر آ گیا الگ یو جہا پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آگا کہ پریمچند ایسی بات کیوں لکھ رہے ہیں پریمچند کی جب شادی ہوئی پندرہ سال کے تھے ان کے پاپا نے کہا شادی کروا دیں بلے ہاں کروا دو کروا دو خود ہی اپنا تنبو امبو بنایا خود ہی منچ منچ بنایا لکڑی ماس شیل سل بہت خوش تھی میری شادی ہونے والی اور شادی کے بات اس درمانے میں شادی کے بات پہلی بار دیکھا جاتا تھا پتی پتنی ایک دوسرے وہ دیکھتے تھے تو شادی کے بات دیکھا تو جس رس کا سنچار ہوا وہ شنگارنی بیبھت تھا یا بھیانک رس تھا بلہ ان کو ایسا لگا تو بیواہ سممند شونی ہو گیا بات ہی نہیں ہوتی تھی پتنے سے اس لئے انمیل بیواہ یا بیمیل بیواہ پریمچند کے ساہت تھی کہ ایک بہت بڑی سمسیا ہے ہر رسنے میں آپ کو انمیل بیواہ کے ذکر مل جائیں گے اور پھر بعد میں ان کو یہ لگا کہ اب میں اگلی بار شادی کروں گا اس سمیں طلاق نہیں ہو رہا تھا لیکن چوریشی پہ تو ہی جاتا تھا ان کے پتنیں بھی اپنے گھر گئے تو پھر لوٹ کے نہیں آئی لمبے سمجھ تک تب یہ وہ پھر سے شادی کرنی ہے لیکن ایسے نہیں کروں گا اب وہ وڑ گئے کہ اب میں کسی بال ودوہ سے ہی شادی کروں گا کیونکہ وہ ودوہ وڑا کا سمرسن پہلے کر چکے تھے پریمہ میں اور انت میں اپنے ایک پرچت کی بیٹی شیورانی دیوی سے وڑا کی جو بال ودوہ تھی جو پریمچن کی پتنیں ہوئیں اس لیے جب آپ گودان میں جھنیا اور گوور کا وڑا پڑھیں گے تو بھی پریمچن نظر آئیں گے اس کے بیچ میں تو پریمچن تو گاؤں کے آدمی سے دیہاتی آدمی سے گلی جنڈا بچپن میں خیلتے تھے ان کا پریہ خیل تھا اس لیے کہانی بھی کونسی ہے گلی جنڈا گلی جنڈا کھیلتے کھیلتے وہ ایک بہت بڑے انسپیکٹر بن گئے پریمچن گاؤں کے باقی لوگ نہیں بن پائے اس لیے جب آپ پڑھیں گے میں اور گیا تو میں کہیں نہ کہیں پریمچن خود ہی ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی کا یہ بھاو ہے تو پریمچن کی لگ بگ ہر کہانی میں پریمچن خود بیٹھے ہوئے ہیں اور پریمچن گاؤں کے آدمی ہیں اس لیے گاؤں کی سمسیہیں اصلی جیون کی سمسیہیں آرچک سمسیہیں ان کے باس کیندر میں ہیں سامنے ہیں پرساد بنارس کے آدمی ہیں سپاری کی دکان چلاتے ہیں سپاری ممبئی والی سپاری نہیں کہ میں تیری سپاری لے لیتا ہوں اس نے میری سپاری لے لی وہ سب نہیں سپاری کے دیوستائی میں تھے ان کا پریبار اس دیوستائی میں تھے اچھا خاصہ کماتے تھے گریبی نہیں تھی ایک دم اور جو گریب نہیں ہے وہ پھر اسی میں رہتا ہے ایموشنز بھاونائیں انبھوتیاں اور آگے بڑے گا درشن میں کیوں پیدا ہوا مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا بھگوان ہے یا نہیں آتما ہے یا نہیں یہ سب لفاظی وہی لوگ کرتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے درشن سوچتا ہے پیٹ بھرنے کے بعد کسی بھوکے آدمی سے درشن کی بات کر کے دیکھئے دو مار کے بھگا دے گا وہاں سے کہ پہلے روٹی لے کے آپ کے لئے آتما ہے یا نہیں یہ بتاؤ کیا رہا نکلنے والی ہے روٹی دو پہ لوں گے آتما ہے یا نہیں آرے پہلے کھانا تو کھلاو آپ کے لئے پہلے گیان کی بات کرو برسا گیان کی بات کیسے ہوگی اسی تھیم پر ایک بہت پسند ناٹک تھا ٹی وی میں اس کا ایک دشش ہے اس سے آپ کو ان دونوں کانتر سمجھ میں آئے گا ایک سیریل تھا نکڑ نام کا یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ لوگ یا تو ہوئے نہیں تھے یا تازہ تازہ ہوئے ہی ہوں گے اس سمیے کی بات سے جب آپ گھٹرونی چلت والا کھیر ہو گھٹنوں کے بال چل رہے ہیں اس زمانے کی بات ہے کہ ایک سیریل نکڑ نام کا آتا تھا ٹی وی پہ بڑا اچھا سیریل تھا اس پہ ایک دشش تھا مجھے آج تک نہیں بھولا وہ دشش اس میں کہا ایک فلم کے شوٹنگ چل رہی ہے اسی نکڑ پہ ایک نکڑ کی کہانی ہے ایک نکڑ ہے دو گلیوں تین گلیوں کا موڑ ہے وہاں کی زندگی ایسی اس کی کہانی تھی وہ مہاں ایک لڑکا ہے جس کا سپنہ ہے فلموں میں کام کرنا اور سانیوگ سے ایک دن وہیں فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے اسے کام نہیں مل رہا فلم ہوں خوب کوشش کرتا رہتا ہے شوٹنگ ہو رہی ہے اچانک پتہ لگا کہ ایک ایکٹر اس دن آیا ہے نہیں تیاری پوری ہو گئی ہے تو ڈیریکٹر نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی مل جائے گا ایکٹر چھوٹا سا رول کرنے کے لئے سب نے اس کو ہاں ہے نا ایکٹر ہمار پاس ہے نا بھیجا اس کو ڈیریکٹر نے دیکھا ہلیا ہلیا ٹھیک سب بولے کرو گا ٹھیک بولا ہاں جی کرلوں گا اب یہ آدمی چار دن سے بھوکا ہے اسے بس کھانے کے پاسے بھی نہیں ہے ڈیریکٹر نے کہا کچھ نہیں کرنا ایک دیشے ہے اس ریسٹورین میں جانا ہے جا کے بولنا ہے ایک ڈوسا لاؤ بیٹر آئے گا ڈوسا دے گا ایک اور کھانا ہے گندہ مو بنانا ہے یہ کیا ہے پر پلیٹ فینک جانی ہے ایتنا ہی سین ہے ایتنا سا سین ہے بس بلے ٹھیک ہے کرلوں گا اب گیا اندر ڈوسا لاؤ بھائی ڈوسا آیا ایک اور کھایا اب چہرے پر بھاگ آگی کھا جاؤں وہ والا بھاگ زیادہ آ رہا ہے کہ ایتنا بڑھی آیا کیسے چھوڑوں اس کو میں پھینکنا ہے فینک نہیں پا رہا اگر کٹ پھر نہیں فینک رہے ایتنا سین پلیٹ فینکوں گا اگلے با فینکوں گا دیکھ گیا اگلے با فینک ڈوسا لاؤ آیا پھر مو ایسا بن گیا فینک نہیں پا رہا تین چار کٹ ہوگئے ڈیکٹر کہہ رہا ہے اتنا سیمپل سا رول لی کر پا رہا تم کو فلم کا ہیرو بننا ہے پادل ہو کیا تو نکڑکا سمجھ جارہا ہے پھر دیکٹر سے کہا آپ ادھر ہو میرے پاس بولے میں سیکٹنگ کرواتا ہوں آپ دس مینے کے ٹائم دوں مجھے ٹھیک اس کو لے گئے اندر اس چار ڈوسے لیے تھا نی اس بیچ میں وہ رکھے ہوگئے تھی بولا پہلا کھا لیکن بعدšے بولا پہلی کھا لیکن دوسرہ کھانے کیا کھایا دوسرہ مVکلوں اتنے بھوک تھی چار ڈوسرہ کے لیکن دوسرہ بھی کھا گیا 3 را بھی کھا لگا 3 را بھی کھا لیا پیڑ پلی نہیں نہیں چوتھا بھی کھانا ہے ٹھیک پیڑ پلی نہیں چوتھا بھی کھانا ہے 4خلاہ اب یہاں تک آگیا ہے آدھا اور کھلا empathy اب یہاں تک آگیا بولے اور کھا بہل بھی نہیں پا رہا ہوں اب جاؤ گا ایکٹنگ کرنے کے لئے اب جا کے پر ڈوسا لائے ایک اور ہے اب جب پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کے بعد سارے بچائر درشن سبانہ چوری ہوتا ہے جب پیٹ ہی کھالی ہے کیسے ایکٹنگ کرے بچائر تو پریم چند بھوکے آدمی کا سائت لکھتے ہیں پرساد پیٹ بھارے آدمی کا سائت لکھتے ہیں اور پیٹ بھرا آدمی ان سب میں کھیلتا ہے کہ چمپا کیا کرے گی مدھولی کا کیا کرے گی اس سب میں رہتا ہے اور بھوکا آدمی اس میں رہتا ہے کہ اگر پتہ کی موت ہوئی تو بچے کیسے زندہ رہیں گے اگر سردی کی رات میں ہلکو سنگھو رہنا پڑ گیا کھیت میں تو اس پوس کی رات میں زندہ کیسے بچے گا اور دو بھوکے آدمی جس میں سے ایک کی پتنی دوسرے کی بہو مر رہی ہو پر انہوں نے پیچھلے بیس سال سے بھر پیٹ کھانا ہی نہ کھایا ہو تو ان کی نظر میں پتنی کا کفن اور بھوجن ان میں زیادہ مہتو کس کا ہوگا پریمچند کی نظر بہا جاتی ہے اس لئے پریمچند پریمچند ہیں پرساد کلاسک ہیں پر پرساد عام آدمی کی نبز کو چھونے میں سمرت نہیں تو یہ اتھارتھ بات کے کئی روپ ہوتے جیسے ابھی آپ نے کہا نا آپ نے سے کچھ گریبی بیروزگاری کا سنکٹ ہے تلسی داس چھوٹے سے تھے ان کے مابب دونوں مر گئے تھے بہت گریب تھے مندر میں رہتے تھے جھوٹا بھوجن کھا کھا کے رہتے تھے اس سے تلسی نے کہا ہے بار بار نہیں دردر سم دکھ جگمہ ہی سنت ملن سم سکھ جگنا ہی دنیا میں سب سے بڑا سکھ ہے سنت ملن کا سکھ سنت ملن کا مطلب اپنی نیچر کے اچھے لوگوں سے ملنے کا سکھ اور آپ بھی پائیں گے جب کوئی لائک مائنڈڈ وقتی آپ کو ملتا ہے نا کوئی دوست تو بڑا اچھا سا اس سے بات کر کے جو سکھ ملتا وہ سکھ کسی چیز میں نہیں ہے اور نہیں دردر سم دکھ جگمہ ہی گریبی جیسا کوئی دکھ جگمہ نہیں ہے کیونکہ تلسی داس نے وہ جھیلا ہوا ہے دکھ اور تلسی داس نے ایک جگہ آتمہتیا کی اچھا وقت کی ہے وہ شیو سے کہہ رہے ہیں کہ شیو میں تمہاری نگری میں ہی ہوں مجھے اٹھا لو میں مرنا چاہتا ہوں میرے جیون کو سماپت کر دو اتنا دکھ جھیلا انہوں نے کبیر نے گریبی کو اٹھا نہیں جھیلا جتنا ون بیوستہ کو جھیلا سامتدائکتہ کو جھیلا اس کے کبیر کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ دنیا کا سکھ سے بڑا کشت نمجاتی میں پیدا ہونا ہے ایسے سمتدائے میں ہونا ہے جہاں سمتدائیوں کے لوگ آپ کو سممان نہ دیتے ہوں اس کا مطلب کیا ہوا یتھارت کو دیکھنے کے نگاہ سب کی الگ الگ ہو سکتی ہے